اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں فرد سعید اور آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بڑی زبردست سی ریسپی لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے دودھ ربڑی جو بزار سے کئی گناہ زیادہ اچھی آپ گھر میں بنا سکتے ہو آج میں آپ کو دودھ ربڑی بڑھانے کا پروفیکٹ جو طریقہ وہ بتاؤں گی سب سے پہلے مجھے کہا ہے کہ پانچ بریڈ کے سلائس چاہیے یہ فریش بریڈ ہے آپ نے ایکس پائی ڈیٹ چیک کر کے اس کے بعد آپ نے بریڈ خریدنی ہے اب میرے پاس ایک بڑا کھانے کا چمچ جو ہے وہ ڈرائی میلک ہے پاورڈر فارم میں جو ہمارے پاس ڈرائی میلک پاورڈر ہوتے ہیں میں نے وہ لے لیا ہے اب میرے پاس کچھ بادام ہے تھوڑے سے انگریڈین سے ہمارے پاس اور یقین مانے یہ ریسپی ہماری اتنی زبردست بننے والی ہے بہت ہی زبردست اور ڈیڑھ لیٹر میرے پاس دودھ ہے دودھ بھی میں نے فریش ہی لیا اس کو میں نے گرم کر کے نہیں رکھا تھا کیونکہ موسم ہمارے تھوڑا سا تھنڈا تھا چلے جی ریسپی کا سٹارٹ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے فرم کو آن کیا پہن لیا اور اس میں میں نے ڈیڑھ لیٹر جو دودھ ہے وہ میں نے ایڈ کر دی ہے اب میرے پاس یہ بریڈ کے سلائس ہیں تو اب میں نے کیا کیا ہے کہ دودھ گرم ہو رہا ہے تب ہم نے اس کے کنارے جو ہیں وہ اچھی طریقے کے ساتھ کٹ لیے ہیں کنارے میں نے کٹ لیے اب آپ نے بریڈ کو اس طرح سے پکڑ کر اس کے چھوٹے چھوٹے جو پیسیز ہیں وہ آپ نے بنا لینے ہیں جس طرح میں بنا رہی ہوں بلکل ایسے ہی آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو گرینڈر میں ڈال کر اس کو اس طرح سے گرینڈ کر لیا بلکل ہی اس شکل میں یہ آگئے ہیں تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے تب تک تقریباً دودھ ہمارا ہو چکا ہے گرم تو اب ہم کیا کریں گے اس میں بابلز آنا شروع ہو گیا اب میں نے اس میں ڈرائی ملک پورڈر تھا وہ میں نے ایڈ کر دی ہے تاکہ ہمارے اس ریسپی کا ٹی ایس تجھے وہ اور زیادہ اچھا ہے میں نے اس میں کوئی کریم استعمال نہیں کیا کوئی اس طرح کی کوئی بھی چیز میں نے اس میں اب ایڈ نہیں کیا صرف یہ تین چار انگریڈینس ہے جن سے ہماری جو یہ ڈش ہے وہ بڑی ایک زبردست سی ڈش بنے گی تو آنچ آپ نے بس میڈیم ہی رکھنی ہے میں نے پہلے تیز آنچ کی تھی اب میں نے اس کو میڈیم کر دی ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اب میرے پاس جو بریڈ کرمز ہی ایک طرح کے بن گئے تھے میں نے ان کو اس ملک میں میں نے ایڈ کر دی اور اب میں نے میڈیم آنچ میں ہی اس کو میں نے ہلاتے رہنا ہے آپ نے بھی مسلسل چمچا جو ہے وہ ہلاتے رہنا ہے آپ نے رکنا نہیں ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے دودھ میں میلٹ ہو جائیں کہیں بھی اس کی جو گوٹلیاں سے ہوتی ہیں جو دودھ میں بن جاتی ہے وہ نہ بنیں آپ نے اچھویں خوبصورتی کے ساتھ چمچی لانا ہے تاکہ ہماری یہ ڈش جو ہے وہ اور ہی زیادہ اچھی بنیں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ تقریباً ٹھیک ہونا شروع ہو گیا لیکن ابھی اتنا ٹھیک نہیں ہوا جتنا ہمیں یہ چاہیے تھا تو میں وقتاً فوقاً آپ کو اس لئے چیک کروارہی ہوں اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ آپ مجھ سے بھی زیادہ اچھی جو ہے وہ ڈش یہ بنا سکے بہت ہی آسان سی ہے دودھ ربڑی بنانے کا طریقہ مشکل نہیں ہے ہم کئی زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور بزار میں جا کے دودھ ربڑی ہم لیتے ہیں ہم خریدتے ہیں لیکن آپ یقین مانے اگر یہی چیز آپ گھر میں بنائیں گے تو بہت ہی اچھی آپ بنا سکو گے اور پیٹ بھر کے آپ کھا بھی سکو گے ٹھیک ہے تو میں اس لئے بڑے ہی آسان طریقے کے ساتھ میں آپ کو یہ بنانا سکھا رہی ہوں آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا ہے اب تقریباً یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے تو دو سے تین منٹ میں نے اس کو اور پکانا ہے دو سے تین منٹ کے بعد میں کیا کروں گی کہ اسے دوسرے فلم پر میں رکھ لوں گی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ میرے پاس دو ہے وہ چینی ہے چینی میں نے فرائی پہن میں ڈالی ہے اور اب میں نے اس کو میڈیو آنچ میں ہی چینی کو ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ لیکورڈ فارم میں ہمارے پاس آ جائے کیونکہ ابھی یہ ہمارے پاس ٹھو سالت میں ہے تو ہم نے اس کو لیکورڈ فارم میں لے کے آنا ہے آپ دیکھیں جی میں نے پانچ سے دس منٹ دیا ہے وہ اس کو اسی طرح چمچ ہلاتے رہنا ہے اور یہ جو ہے آہستہ آہستہ آپ کو نظر آر ہو گئی کہ یہ لیکورڈ فارم میں آنا شروع ہو گئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح لیکورڈ فارم میں آتی ہے اور اس کا کلر بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنا اچھا ہے میں نے کوئی کسٹڈ پاورڈر اس میں یوز نہیں کیا ہے جسٹ میں نے چینی کو اس میں ایڈ کرنے اور ایڈ کرنے کا طریقہ ہمارا یہ ہے جو میں آپ کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بتا رہی ہوں چمچ آپ نے ہلاتے رہنا چمچ کے لئے آپ نے نہیں رکنا کیونکہ اگر آپ رک گئے یہاں پہ تو ہماری چینی جو ہے یہ جلنا شروع ہو جائے گی کیونکہ فلیم پہلے ہی جل رہا تھا اور میں نے پین رکھا پین ہمارا بلکل بہت اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی شکل جو ہے وہ بلکل چینج ہو گئی ہے ایک کلر دیکھیں آپ چینی کا کتنا اچھا سا گولڈن سا کلر آئے اب آپ کو یہ چھوٹی چھوٹے جو اس میں لمز نظر آگئے ہیں آرہے ہیں ہم نے ان کو بھی اچھی طرح سے میلڈ کر لینا ہے بلکل اور ہماری دیش کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب نہ ہو اگر یہ اس طرح رہیں گی تو پھر اس طرح جب ہم دودھ ربڑی کھائیں گے تو ہمارے وہ موں میں آئے گی تو یہ اچھا ٹیسٹ نہیں دے گی اب میں نے کہا کہ دودھ گرم ہے ماشاءاللہ سے یہ تیار ہے تو اب ہم اس کو گرم دودھ ربڑی میں ایڈ کر دیں گے آپ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ ببلز آ رہے ہیں اور اب یہ دودھ میں جا کے بلکل اکٹھی ہو جائے گی مجھے پھر چمچ کا استعمال کرنا پڑے گا اور میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے یہ ایک ساتھ اکٹھی ہو گئے لیکن یہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اب ہم چمچ کو ہلائیں گے تو یہ خود بخودی میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی بڑی جھٹ پٹ بننے والی یہ ریسپی ہے بڑی ہی زبردست ہی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو بورا دیکھیں گے اور میری ویڈیو کو پسند بھی کریں گے اپنے فینز میں بھی اس ریسپی کو شیئر کریں گے اور اپنی فیملی میں بھی شیئر کریں گے کوشش میری ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے بڑی اچھی سی آسان سی ریسپی لے کے آؤں تاکہ آپ لوگ اگر اسے بنائیں تو آپ مجھ سے بھی زیادہ اچھا دویا وہ ریسپی کو بنا سکے آپ یہ تقریباً تیار ہو چکے پھر آپ نے اسے تھنڈا کروں گی تھنڈا میں نے تھوڑا سا کیا اور اب میں نے اس کو پیارے سے ایک بولن میں نے اس کو دیش اوٹ کر دی اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کہ ہماری دودھ ربڑی کا جو ٹیکسٹر ہے وہ کتنا اچھا ہے اور اس کا کلر آپ دیکھیں اب میرے پاس جو بادام تھے میں نے وہ جو ہے ریسٹ کر دی ہیں تاکہ ہماری دودھ ربڑی کا جو ہے وہ ٹیسٹ اچھا ہے اگر آپ کے پاس بادام نہیں بیا تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ ویسے بھی اس کو کھا سکتے ہیں یہ ایک بڑی اچھی سی ریسپی ہماری جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے جو لوگ میٹھے کے شوقین ہیں جو جھٹ پٹ چینی کی چیز بنانا چاہتے تو آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اب آپ دیکھیں میں نے تھنڈا ہونے کے بعد پھر میں آپ کو دوبارہ یہ چیک کرواری ہوں کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ کتنا اچھا یہ ہماری جو دودھ ربڑی ہے یہ بن کے تیار ہو گئی ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں اسی طرح سے میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں پسند کرتے رہیں اللہ حافظ